خطبہ جمعہ مصر نبی شریف بتاریخ پچیس رمضان مبارک چوتو سبی آلی سجری و مطابق سات میئے دو ہزار ایکیس بعنوان مشروعیت روزہ کے مقاسد خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز آل شیخ ترجمہ باعواز حافظ محمد اقوار راشد تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کی برکت کے تمام نعم پہ پوری ہوتی ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ لا واحدہ ہو لا شریف کے لبا کوئی سچا معبود نہیں جو عرض و سما کا مالک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور بھلائیوں کی طرف جلدی کرنے والے ہیں اے اللہ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر صلاة و سلام اور برکتہ نازل فرما حمد سنا کے بعد اے اللہ کے بندوں مومنوں میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں جو سعادت کا راستہ ہے اور کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے اے مسلمانوں بلا شبہ تمام عبادات چند عظیم ترین مقاس جلیل جلیل القدر حکمتوں بلند ترین اور نرال اسرار کا مجموعہ ہے یعنی کوئی عبادت ایسی نہیں جو بندوں کی دنیاوی یا اخروی کسی بھلائی اور بہتری پر مشتمل نہ ہو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے جس نے شارع کی حکمت و مقصد کو باپ لیا در حقیقت وہی ماہر عالم دین ہے ابن قیم رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اس مہینے کے روزے اور دیگر تمام عبادات پاکیزہ ذہنوں اور راست مزاجوں کے نزدیک بہت سے عظیم مقاصد کے لئے مشروع کی گئی ہے لہذا یومیاں ہفتہ وار مہوار اور سلانہ عبادات آتی ہیں تاکہ مسلسل تجدید ایمان بلند ہمتی طہارت نفوس اور زندہ زمیری حاصل ہو اور دلوں میں اعلی کردار صاف دلی اور عمدگی ہمیشہ اجادر ہوتی رہے اے اسلامی بھائیو اس مہینے کے قیام و سیام کی مشروعیت کے مقاصد میں سب سے عظیم مقصد دلوں کو اللہ جللہ وعلا کے تقویے کا عادی و خوگر بنانا ہے نیز یہی وہ سمرہ ہے جو اعتاعت و فرما برداری اور تمام عبادات کی غرض و غایت ہے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزہ تقویے کے حصول میں سب سے بڑا مددگار پرہیزگاروں کے لئے لگام اور نیک و پارساؤں کی ریاضت ہے چنانچہ مسلمان و خبردار ہمیں اللہ تعالی کی شریعت پر ڈٹ جانا چاہیے اور آپ کو اس مہینے کی وہ سب عبادات مجال لانی چاہیے جن سے تیرا دل و آوہ پاک اور تیرا عظیم و برتر رب راضی ہو جائے اور تمہارا دنیا آخرت کا انجام انتہائی بہتر ہو جائے جیسا کہ ارشادِ باری تعالی اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کہ دار سے اپنے رب اپنے نفس کو خاش پرستی سے روک لیا تو بلا شبہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے اے مسلمانوں اس مہینے میں اپنے بابرکت و عظیم خالق کی سچی محبت کے حصول اور اس عظیم و جلیل کے سامنے انتہائی آجز و انکساری اور اس کے احکام کی بجا آوری اور اس کے منع کردہ امور اور اس کی نرازگی سے دوری کے لیے آگے بڑھو شاتبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شریعت کے لاغو کرنے کا شریع مقصد یہ ہے کہ شریعت کی پبندی کرنے والوں کو دعوتِ خاش پرستی سے ازاد کروانا تاکہ وہ اپنی مرضی سے اسی طرح اللہ کے بندے بن جائیں جس طرح کہ وہ مجبوراً اللہ کے بندے ہیں خبردار ہمارے لیے ایسے لوگوں کی حالت سے محتاط و ہشیار رہنا لازمی ہے کی آدائیگی میں کتائی کی طرف لوٹ کر دوبارہ گناہوں اور بے حیائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے امام احمد بن حنبل اور فضیل بن عیاد رحمہ اللہ کے فرامین میں سے ہے کہ وہ لوگ انتہائی گھٹیار برے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں اے اقوام مسلم اس مہینے کے روزوں کی مشروعیت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد شریعت کا اسلامی معاشرے کا دیان اور اس کی بھرپور نگرانی کرنا ہے تاکہ اس کے افراد الفت و محبت بھائی چارے اور مہمی اتحاد کے اصولوں پر زندگی بسر کر سکیں سو ماہ رمضان دلوں کی پاکیزگی بغض و عداوت اور حصل و قینے سے حفاظت زمیر کے اسباب کی طرف مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فرش گوئی اور شور و غل سے مکمل اشتناب کرے اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے لڑائی جھگڑا کرے تو یہ لڑائی یا گالی گلوچ کے بجائے اسے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے بخاری و مسلم ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تم رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حلال رمضان کا استقبال کرے اور اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایک رائی کے برابر بھی کینا یا بغض ہو لہذا رمضان کا مہینہ الفت و محبت جود و سخا صدقات و خیرات بہمی بھائی چارے خانہ کھلانے اور نوازشوں کا مہینہ ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اسے بھی اس روزہ دار کے برابر یہ ثواب آجر و ثواب ملے گا خبردار ہمارے معاشرے کے تمام افراد کا ہمہ وقت شعار بھی یہی صفات عظیم ہونا چاہیے اے اللہ کے بندوں رمضان اس کی مہکتی فضاؤں اور انتہائی شاندار اخلاق میں زندگی گزارنے کے بعد اب ہمیں ایسی تمام چیزوں کی طرف لوٹنے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے کہ جن سے ہمارا دین اور دنیا دونوں مقدر ہو جائیں اور جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ متنبع فرمایا ان قریب میری امت کو بھی گزشتہ امتوں والی بیماری لگ جائے گی صحابہ کرام نے کہا امتوں کی بیماری سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفران نعمت تکبر کرنا دولت دنیا کی کثرت کا رجھان دنیا میں کیننا اور عداوت سے قابل لینا اور آپس میں بہمی حسط و بغض رکھنا یہاں تاکہ ہر طرف ظلم و زیادتی اور بغاوت کا بزار گرم ہو اسے حاکم نرباد کی اور زہبی نے صحیح قرار دیا ساری امت کو اس ماہ سیام قیام اور کلاوت قرآن کو اس میدان میں حصول عظیم مقاصد اور آلہ میار کے لیے نقطہ آغاز سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں راہ راست پر چل سکیں مراتب اور عظیم مقاصد کے حصول میں کامیام ہو سکیں جن کی طرف ہمارے دین نے شدید رغبت دلائی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوضہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں بخاری شریف بلا شبہ اس مہینے کے روزے قیام اور عبادت نفسوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ تمام حقیر اور گھٹیا امور کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونے اور اپنے خالق کی شریعت کے مقارف برائیوں کے سلسلے میں نفس امارہ کی پیروی سے باز رہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈال ہے سو دنیا آخرت کی بلائی چاہتا ہے اسے ان تمام مقاصد پر جنگی بسر کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ تمام کو اپنی پسندیزہ کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ جناب محمد رسول اللہ پر رحمتیں برکتیں نازل ہوں اے اللہ میں تیرے حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور میں تیرے شکر ادا کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سے با کوئی سچا معبود نہیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل خربا اے مسلمانوں عبادات کے تمام فواید صرف بندوں کے لیے ہی ہیں اور وہ اللہ تعالی کے محتاج ہے جبکہ اللہ تعالی تو غنی حمید اور بے نیاز ہے سنانچہ اللہ کے بندوں اپنی زندگیوں کو ایسے کاموں میں مصروف رکھنے کو غنیمت سمجھو جو تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دیں اور تمہیں اپنے احوال تمہارے سامنے ہیں مسلم شریعت کی روایت کردہ ایک حدیث قدس مبارت ہے اے میرے بندوں یہ تو تمہارے ہی اعمال ہیں کہ جن کو میں تمہارے لئے جمع کرتا رہتا ہوں اور پھر تم کو ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دوں گا سو جو بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو برا بدلہ پائے وہ اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑے اور تین بار آمین کہا پھر جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو آپ سے اس آمین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اس بندے کی ناک خاک علود ہو جس نے رمضان تو پایا مگر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو جبریل نے کہا کہو آمین تو میں نے کہا آمین اے مسلمانوں اپنی زندگی کو اچھائی کی طرف لگاؤ اپنے رب سے ڈڑو دنیا آخرت کی بھلائی حاصل کر لو پھر نیت عامال میں سے بکسرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت و سلام بھیجنا ہے اے اللہ اپنے نبی اور رسول اور اپنے بندے پر رحمت برکتہ نازل فرما اور آپ کے دیگر تمام نیچوں بنائیوں کی طرف پیس قدمی کرنے والے صحابہ پر بھی رحمت برکتہ نازل فرما اے اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں کر دے جن کے تو گناہ کو مٹا دے گا درجات کو بلند کر دے گا اے اللہ مسلمانوں کی امواد کی بکسرت فرما اللہ ان کو ان پر رحم کر اور ان کی غلطیوں سے تجاول فرما اے حیو یا قیوم اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جو آجزی انکسارے والے بندوں جیسا یا اللہ ہر قسم کے مسائب سے ہم نے رفاقت فرما اے اللہ مقروضوں کے کرزوں کو ادا کر اور ہمارے اور تمام بیماروں کو صحب دے یا اللہ ہم بڑی مسئبت میں مقتلع ہیں یا اللہ ہم سے اس بیماری کو دور فروا یا اللہ اس بیماری کو ہم سے دور فروا یا اللہ وہ ہمیں لاہق ہوئی اور ہمارا ہمارے نقصان کا باعث بنی ہے اس کی وجہ سے ہمارا دنیا آخر کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے یا اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور تو ہی بیماریوں کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا اللہ اپنی فضل احسان سے اس بیماری کو ہم سے دور فروا دے یا اللہ اپنے فضل احسان اور کرم سے اس بیماری کو اس وباء کو دور کر دے اور اللہ ہمارے ملک کو اور دیگر تمام اسلام ممالک کو ہر قسم کی شریروں کے شر اور برائیوں سے محفوظ فرما یا اللہ جو ہمارے دین کے خلاف برا ارادہ کرے یا اللہ اس کو اپنی مسئلتوں میں مقتلا کر دے یا اللہ جو مسلمانوں کے ملکوں کے لیے برا سوحتہ ہے اے اللہ اس پر اپنا عذاب نازل فرما یا اللہ ان کی ساشوں کو ان کے خلاف برپا کر دے اے اللہ ہمارے حاکم کی اور اس کے ولی آہد کی حفاظت فرما اور اللہ جہاں بھی ہوں ان کو بابرکت بنا دے اللہ ان کو ہر قسم کے برائی سے اور مقرب ریب سے حفاظت فرما کی یا اللہ ان کے ذریعے اس ملک کی حفاظت فرما اور ان کی کعوشوں کو بابرکت کر دے اے اللہ تمام مسلمان کے حکمران کو توفیق اطاف فرما ایسے کاموں کی جو ان کی رایہ کے بھلائی پر مبنی ہوں اے اللہ ہمارے دعاؤں کو آمان کو قبول فرما تو سننے والا قبول کرنے والا ہے یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جن کو تو نے قیام لیل لیلت القدر کی قیام کی توفیق اطاف فرما ہے یا اللہ ہمیں ان سے کر دے جن کو تو نے لیلت القدر کی قیام کی توفیق اطاف فرما ہے ہمارے نبی سردار پر رحمتے اور برکتے نادل فرما